عزمگر ہو تو پلٹ جاتے ہیں طوفا کی رکھ لوگ ناکامی کو قسمت کا گلہ کہتے ہیں جو لوگ زندگی کی برے وقت اسی معیوس ہو کر سنبھلتے ہیں تو ان کے آگے جانے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور پھر انہیں کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ پیچھے نہیں کر سکتا کامیابی نے صدا ان کے قدم چومے ہے حوصلہ رکھتے ہیں جو گر کے سنبھل جانے کا روشن جہاں ممبئی کی جو گشوری علاقے کی رہنے والی ہے ان کے والی سلز فروش ہے روشن نے انجمن اسلام سے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی مفلیسی کے تمام رنگ دیکھے لیکن کچھ بھی انہیں اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکا ان کا خیال ہے کہ ہر وہ آواز جو آپ کو کچھ بہتر کرنے سے روکیں اسے آپ اپنی جیت میں تبدیل کر سکتے ہیں بس اپنے حوصلے آپ کے ارادے مضبوط ہونا چاہیے تن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہیں تجھے اوچا اڑانے کے لیے ناظرین آئیے روشن نارکی سپیچ کو اس ویڈیو میں سماعت فرمائیے اسلام علیکم میرے پیارے بھائی بہنوں اور مستقبل کے تابناک ستاروں نحمد و نسلی اللہ رسول ہی کریم امم آباد نام کے اللہ کے کرتی ہوں آگازے بیان نام کے اللہ کے کرتی ہوں آگازے بیان جو نہایت رحم والا ہے بہت ہی مہربان سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس پاک ذات کی جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اور میں آپ سے مفتگو کر سکوں اس کے بعد شکر گزار ہوں موس رسپیکٹڈ پرسن ڈاکٹر عبدالقادیر سر کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دے کر اتنی حوصلہ افزائی کی اور اتنی مہمان نوازی کی میں ڈاکٹر روشن شیخ ممبئی سے آئے ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی ایم ڈی پر سیف کر رہی ہوں ایم ڈی پیتھولوجی لازٹ یر ہے میرا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کرچ لے کے چل رہی ہوں تو آئیم بائی لٹل امپیوٹی میرے دو پیر نہیں ہے جو رائی پیر ہے وہ اباؤ نہیں نہیں ہے اور جو لیف ون ہے وہ بلو نہیں نہیں ہے آئیم یوزگ پروسٹیٹک ناؤ اور آئیم وکنگ بیٹھ سکرچ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے میں بائے برد ایسی نہیں تھی دوہزار آٹھ میں جب میں آپ کے ہاں فرس پیو بولتے ہیں ہمارے مومبئی میں الیونڈ سٹینڈرڈ بولتے ہیں جب الیونڈ سٹینڈرڈ میں میں تھی تو اس وقت میں کالیج سے گھر لوٹ رہی تھی اور میرا پہلا سمسٹر اگزیم تھا میں نے تینٹھ میں نائنٹی ٹو سکور کیا تھا اور مجھے بچپن سے ایک خائش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں میرے جو اببو ہے وہ ویجیٹیبل وینڈر ہے سبزی ترکاری بیشتے تھے ہماری مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میں بس ڈاکٹر بن کر گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی اور جو مجھ جیسے گریب طلبہ طلبہ تھے جو مجھ جیسے گریب بیمار تھے ان کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس قابل بنانا اس وقت کچھ زرائے نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح اتنے سارے ہیلپنگ ہینڈ نہیں آتے تھے ہمارے پاس لیکن بس ایک خواب تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے ٹینتھ میں اچھا سکور کیا سائنس میں ایڈمیشن لیا ٹینتھ کلاس کا پہلاس سیمیسٹر تھا اور میرا جو کالیش تھا وہ گھر سے کافی دور تھا اور مجھے لوکل ٹرین سے ٹریول کرنا ہوتا تھا مومبئی کی لوکل ٹرین 7 اکٹوبر 2008 معمول کی طرح ہی دن تھا میں جب پیبر دیکھ کر اپنے کالیش سے نکلی میں نے بارہ ڈببوں کی ٹرین پکڑی بینڈرائی سٹیشن سے میں ٹرین کے پہلے ڈببے میں سوار تھی ٹرین بارہ ڈببوں کی تھی اور میرا جو ڈیسٹینیشن سٹیشن تھا وہ جوگیشوری تھا جوگیشوری سے پہلے ایک اندھیری سٹیشن آتا ہے جو بہت اوورکراؤڈڈ ہوتا ہے جب وہ سٹیشن آیا تو میں نے سوچا کہ نیکس سٹیشن میرا ہے مجھے اپنی سیٹ سے اٹھ کے دروازے کی طرف آنا چاہیے یہ ایک لمحہ تھا اس ایک لمحے میں جب میں اپنی سیٹ سے اٹھی اور دروازے کی طرف آئی اور دوسرے لمحے میں میں نے جب آنکھیں کھولی تو وہ بارہ ڈببوں کی ٹرین میری اتنی دوری سے میرے آنکھوں سے بہت تیزی سے گزر رہی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں تو وہ ٹرین کے ڈببے میں تھی ٹرین کی پڑیوں پہ کیسے آ گئی ہوں اور ٹرین اتنی تیزی سے میرے سر کی اوپر سے کیسے گزر رہی ہے بس ایک وہم تھا کہ اللہ کری یہ خواب ہو لیکن میں پہلے ڈببے میں سوار تھی وہ بھارہ ڈبوں کی ٹرین میرے دونوں پہیوں سے کچھل کے چلی گئی کسی نے بھی چین نہیں کھیچی ٹرین کی اور جب ٹرین کافی دور جا کر رکھی اور میں جو ٹرین سے گری تھی وہ دو اسٹیشن کے بیچ میں میں گری تھی چلتی ہوئی ٹرین سے کسی نے ٹرین کی چین نہیں کھیچی اور تب مجھے احساس ہوا جب میں نے اپنے رائیٹ پیر کو کٹا ہوا دیکھا پٹریوں پر اس سے بہت ہیوی بلیڈ ہو رہا تھا اور میں نے اپنے آزا کو بلیڈ کرتے ہوئے دیکھا ایک لاوارس کی طرح پٹریوں پر پڑے ہو کے میں نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی کہ اٹلیس کوئی اللہ کا بندہ آسپاس ہو جو میری ہیلپ کو آ گیا ہے دو اسٹیشن کے بیچ میں تھی تو لوگوں کو آنے میں ٹائم لگا اور اس وقت ہمارے پاس سیل فون نہیں ہوتے تھے ابھی تو ماشاءاللہ ہر سٹوڈن کے پاس سیل فون ہوتے ہیں تو میرے پاس فون ڈائری تھی جب لوگ آئے میرے پاس اکھٹا ہوئے پندرہ بیس لوگ تو میں نے ہر ایک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس حالت میں مدد مانگی کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹلیس میرے گھر پہ فون کر کر یہ بتا دے کہ میں اس حالت میں یہاں پر ہوں کیونکہ بس میرے ذہن میں اس وقت ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے لاواریسوں کی طرح یہاں پر نہیں مرنا مجھے بس گھر والے میرے ساتھ ہونے چاہیے جب میں انتقال کروں یا انہیں اٹلیس یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر اس حالت میں ہوں لیکن اللہ کی آزمائش تھی کہ اس پندرہ بیس لوگوں میں سے کسی نے بھی میری ہیلتھ نہیں کی مجھے چھونا تو دور کی بات انہوں نے میرے فون ڈائری سے نمبر تک کاپی کر کے فون لگانے کی زہمت نہیں کی کیونکہ انہیں ڈر تھا پولیس انٹر روگیشن کا ان سے سوالات کیے جائیں گے ایک سکرا بہت ساری چیزیں تھی تو انہیں وہ بھی مجبور تھے اور تقریبا پندرہ بیس منٹ بات میں اسی حالت میں وہاں پڑی رہی روتے ہوئے گرگڑاتے ہوئے اس کے بعد مجھے ریلوے کی ہیلپ ملتی ہے اور مجھے گورنمنٹ ہسپٹل لے کر جاتے ہیں یہاں بھی اللہ کے آزمائش تھی میرے ساتھ کہ جس گورنمنٹ ہسپٹل میں مجھے لے کر جایا گیا وہاں پہ آپریشن سٹائک تھا میرا جو ایکسیڈن تھا وہ تقریباً دس گیارہ بجے ہوا اور میں شام کے چھ بجے تک اسی حالت میں ہسپٹل کے کوریڈور میں پڑی رہی کیونکہ ان کا آپریشن سٹائک تھا مجھے کوئی بھی سہولت مہیا نہیں کی گئی بس سوپرفیشل ٹریسنگ کر کے مجھے ٹرولی پر وہیں چھوڑ دیا گیا جب میرے گھر والوں کو اطلاع دی گئی جب انہیں پتا چلا وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے پرائیوٹ ہسپٹل شفت کیا پرائیوٹ ہسپٹل میں شفت ہونے کے بااد میں تقریباً دھائی مہینے ایڈمیٹ رہی میرا علاج ہوا میرے جو ڈاکٹر رہے سرجن انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا میں سولہ سال کی تھی اور ایک لمحے میں دونوں پیر مجھ سے چھن گئے تھے جو رائٹ ہے وہ اباؤنی اور لیفٹ اس بلو نی اس وقت میں بہت ٹوٹ گئی تھی میرا جو دماغ تھا بہت بری طرح سے زکمی ہو گیا تھا جسم کے ساتھ میں اور جو لوگ عیادت کو آتے تھے وہ ان کے زبان پر یہی باتیں ہوتی تھی سیلک پیٹینس کی کی سولہ سال کی بچی ہے گریب ماں باپ کی اولاد ہے زندگی بر ماں باپ کی اوپر بوجھ بن کے رہے گی دو پیر نہیں ہے معذور ہے اپائیج ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے میں بھی اپنے ذہن میں کافی باتیں سوچتی تھی اور میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا کوئی بھی سولہ سال کا لڑکا ہے لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سوچتی کہ اس ٹرین ایکسیڈن میں اللہ نے مجھے دوسری زندگی تو دی لیکن اس طرح کی بے بس والی زندگی کہ میں ایک طرف سے دوسری طرف خود سے کروٹ نہیں لے سکتی ہوں میں خود سے واشروم نہیں جا سکتی ہوں مجھے میری امی گود میں اٹھا کر یہاں سے وہاں واشروم لے کے جاتی تھی تو پوری طرح سے میں امی کے اوپر گھر والوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی تھی اور وہ ڈیپینڈنسی کی لائف میں نہیں چاہتے اللہ کسی کو دے لیکن ان حالات میں اور لوگوں کی جو جملے ہوتے تھے وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ سچ میں اللہ تو نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی مجھ سے دو پیر چھین لیے لیکن مجھے زندہ رکھا اس کیوں کا جواب میں بہت شکوے کرتی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہر ایک دن درست سے گزرتا میرا جب بھی ڈریسنگ ہوتی ہنسپٹل میں میری چینگیں گزا کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ شکوہ گزار ہوتی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی تو نے کیوں زندہ رکھا مجھے اس کا جواب میری امی نے کچھ الفاظ کہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری امی نے مجھے بس یہ کہا کہ بیٹا ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے آپ کے پاس پورا جسم ہے آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس ہاتھ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں آپ سے صرف چھنا ہے تو کیا دو معمولی پیر صرف دو پیر نہیں ہے اللہ نے آپ سے اور وہ بھی اللہ کی چیز تھی تو اس سے شکوا کیسا آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں آپ پڑھائی کرو اپنا خواب پورا کرو اس موٹیویشن میں میری گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا میرے سکول اور کالجز کے آساتے زانے میرے ڈاکٹر نے مجھے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دو پیر نہیں ہے تو کیا ہوا آپ چل نہیں سکتی ہے تو کیا ہوا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ ایک دن ایسے چلوگے پرستیتک لیک سے کی سامنے والا دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ آپ کے پاس دو پیر نہیں ہے اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری تسلی والی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے سوچا کہ جب امی کہہ رہی ہیں سارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ پلان کیا ہے میرے لیے جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا مجھے صرف مشکلے نظر آ رہی ہیں کہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے لیکن اس کے آگے کا عجر شاید میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں جس کے لئے مجھے محنت کرنی ہے تو میں نے محنت سٹارٹ کی میں نے سٹڈی کی جس یر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آئی بہت ان 11 سٹینڈر میں نے وہ یرس کیپ نہیں کیا میں نے ویلچہر پہ اگزام دیا میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کیا اور ماں الحمدللہ سے میں نے پاس کلاس سے ٹویلتھ کلیر کیا اور پھر اس کے بار ایڈمیشن کے لئے آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ابھی تو نیٹ ہے بہت ہمارے زمانے میں سی ٹی ہوا کرتا تھا تو کوربن اینٹرنسیس میں میں نے آلوار مہاراستہ تھرڈ رینک لیا پی ایچ کورٹے میں تھرڈ رینک لینے کے بعد جس طرح آپ کو خوشی ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ الحمدللہ میں اپنے خواب کے بہت نزدیک ہوں اور اسی دوران مجھے یہ پروستیتک لگے بائی لیٹرل جو پروستیتک ہے میرے نکلی پیر اس سے میں نے چلنا پھرنا سیکھا اور میں نے ٹوولپ اگزام کلیر کیا سیٹی کلیر کیا لیکن یہاں پر بھی اللہ نے آسمائش رکھی میرے لیے میڈیکل میں ایدمیشن کے لیے سارے ڈیسیبل پیپل کو ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے میڈیکل اگزامنیشن ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارا ڈیسیبلیٹی پرسنٹیج دیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہاو مچ ڈیسیبل وی آر تو وہاں پہ جب ہم کاؤنسلنگ کو گئے بہت سارے کانڈیڈیٹ آئے ہوئے تھے میں بھی ان میں سے ایک تھی جب میرا اگزامنیشن کیا انہوں نے تو مجھے میرے دیسیبلیٹی سٹیپکٹ پہ انہوں نے ایٹی نائن پرسنٹ ڈیسیبل لکھا اور میڈیکل میں ایک کرائٹیریہ ہے ٹوینٹی یرز کلو ہے کہ کی کوئی بھی فیزیکل دیسیبل جو کانڈیڈیٹ ہے جو امیدوار ہے میڈیکل میں ایڈیشن کے لیے وہ فورٹی تو سیونٹی کے بیچ میں ڈیسیبل ہوا تو ہی ایڈیشن کے لیے الیجیبل ہے ورنہ اسے ایڈیشن نہیں ملتا ہے تو ایوز مور دن سیونٹی پرسنٹ دیسیبل دیکھ ٹائم اور تو مجھے میڈیکل میں ایڈیشن کے لیے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو اس وقت جو مایوسی کی لہر تھی میرے اندر وہ میرے ایکسیڈن کی وقت سے زیادہ تھی کیونکہ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا میں نے بہت یقین کیا تھا اللہ کے ذات پر کہ اللہ نے میرے لئے کچھ رب بڑا رکھا ہے کیا پتہ اسی کے ذریعے مجھے ڈاکٹر بننا لکھا ہو لیکن جب ڈینائے ہوا تو میں بہت پھر سے مایوس ہو گئی لیکن وہاں پر میرے ڈاکٹر نے مجھے سجیس کیا کہ آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے آپ نا امید مت ہو اللہ کی ذات سے آپ کے پاس ایک اور ذریعہ ہے آپ بومبے ہائی کورٹ میں اپنا کیس پائل کیجئے میرے لئے بہت انوکھی بات تھی ای ٹھنگ آپ لوگوں کے لئے بھی ہوگی کہ میڈیکل میں یا کوئی بھی انسیٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لئے ایک بچہ جس کے پاس ایک اچھا رینک ہے جو الیجیبل ہے اسے بومبے ہائی کورٹ کیوں جانا ہے اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے اللہ سے دعا کی بہت گرگڑا کے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا کہ اگر اس طرح اللہ مجھے اس میڈیکل میں ایڈمیشن کو دلاتا ہے تو میں یہ بھی ٹرائے کروں گی میں ہاروں گی نہیں اس مقام سے تو میں نے بومبے ہائی کورٹ میں میں نے 2011 میں کیس فائل کیا اگنس میڈیکل کاؤنسل وہاں پہ ویڈن ٹو منت میرا سب کچھ ابزرف کیا گیا وہاں پہ جو جج سے موہی چھاسر انہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اندر کا پیشن دیکھا انہوں نے ایکچولی اور اس وقت میرے ہاتھوں میں دو خرچس تھی ابھی تو میں میں سنگل ہیوز کرتی ہوں بٹ دو خرچس کے ساتھ میں میں جب بومبے ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوتی تھی انہوں نے میرا ایٹیٹیوٹ تیکھا اور اس وقت جب ہیرنگ ہوتی تھی تو سارے فیصلے میرے اگنس ہوتے تھے کہ میں ایٹی نائن پرسنٹ دیسیبل ہوں میرے پاس دو پیر نہیں ہے میرے ہاتھوں میں دو خرچس ہے میں کیسے پیشن کو ٹریٹ کروں گی میں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گی تو سب کچھ میرے اگنس تھا اور میں بہت ناؤمید ہو گئی تھی کہ شاید مجھے یہاں پر بھی ڈینائی ملے گا اور مومبئی میں ایسا کوئی کیس نہیں تھا کہ مور دن سیونٹی پرسنٹ ڈیسیبل کے باد بھی کسی کو ایڈمیشن ملا ہو میرا کیس پہلا کیس تھا جو بومبے ہائی کورٹ میں گیا لیکن جب آخری دن تھا میں نے خود سے ہمت جٹھائی اور میں نے خود سے ایک اہت کیا 2008 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور 2011 میں یہ بومبے ہائی کورٹ میں میں گئی تو ان تین سالوں میں مجھے ڈر لگتا تھا ٹرین کی آواز سے جب بھی میں ٹرین کو دیکھتی تو مجھے خوف بیٹھتا تھا لیکن میں نے خود کی ہمت جمع کی اور میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس ڈر کو نہیں بھگایا نا مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ میرے ہاتھوں میں دو کرچس ہیں اس ٹرین میں میرے دو پیر چھینے لیکن میں اسی ٹرین میں سوار ہو کر بومبے ہائی کورٹ جاؤں گی اور لاسٹ دے کورٹ ہیارنگ کا فائنل دے تھا جب میرے فیور یا اگینس میں فیصلہ آنے والا تھا میں نے یہ ریسک لیا میں اکیلے میرے جوگیشوری سے سی ایس ٹی ٹرین میں ٹیول کر کے گئی اور یہ بات میرے ایڈوکیٹ میں ایجت صاحب کو بتائی وہ بہت امپریس ہوئے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مومبئی کی لوکل ٹرین کتنی کراؤڈڈ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیسے نومل انسان نہیں آ سکتے ایک جنرل ڈبے میں اور یہ بچی جس بکوز اس کو ایڈمیشن چاہیے اس کے اندر اتنا پیشن ہے کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے میں اس کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ بات اللہ نے ان کے دل میں دالی میرے فیور میں فیصلہ کرنا ان کے لئے بہت بڑا رزق تھا کیونکہ یہ ایسا کوئی کیس نہیں تھا لیکن انہوں نے میرا پیشن دیکھا ہارڈ ورک دیکھا اللہ پر یقین دیکھا اور انہوں نے الحمدللہ میرے فیور میں ججمنٹ دیا اور اس کے بار آپ اللہ کے کرش میں دیکھئے کہ جہاں ایک طرف مجھے لگتا تھا کہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اور دوسرے دن یہ ہوا کہ میرے فیور میں ججمنٹ دینے کے بار مجھے انڈیا کے ٹاپ موس کاللیج میں ایڈمیشن ملا سیڈ جی ایس میڈیکل کاللیجن کے یم ہسپیٹل میں بہت زیادہ شکر گزار ہوئی اللہ کی اور مجھے یقین ہو گیا اور یقین بکتہ ہو گیا کہ اللہ نے اتنی آزمائشیں لکھی تو ہے میری زندگی میں لیکن مجھے نوازہ کیا جو میری حیثیت بھی نہیں تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے ٹاپ موس کاللیج میں ایڈمیشن ملے گا لیکن میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ مجھے مجھ پر بھروسہ کر کے جو چیپ جس سر نے میرے فیور میں سب کے اگینس جا کر میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا مجھے ان کو صحیح ثابت کرنا تھا اور مجھے ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کرنا تھا جو عیادت کے دوران آتے تھے اور مجھ پہ تانے کس کے جاتے تھے کہ یہ زندگی برماباب کے اوپر بوجھ بن کر رہے گی اس کی لائف میں کچھ بھی پروگریس نہیں ہوگا یہ ہمیشہ بیڈریڈن رہے گی مجھے ان سب کو پروف کرنا تھا کہ ایٹی نائن پرسن ڈسیبل ہونے کے بعد دو پیر نئی ہونے کے بعد بھی ایک لڑکی مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے ڈاکٹر بن کے مجھے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنا تھا ساڑھے پانچ سال میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہمارے لیکچر ہال کافی دور ہوتے تھے ہر لیکچر میں میں دس پندرہ منٹ لیٹ پہنچتی ایسا سے کمتر ہی ہوتا اور تین تین چار چار گھنٹے نون سٹوپ کھڑے رہنا ہوتا تھا لیکن میں نے ساری جو نیگیٹیو باتے جہن میں بنتی کی مجھے درد ہو رہا ہے مجھے نہیں کرنا ہے مجھ سے نہیں ہوگا ان سب کو میں نے ہٹا کے ایک گول فوکس کیا جیسا کہ سر نے بتایا کہ اگر آپ کا گول آپ نے اپنے گول کو فوکس کیا ہے تو باقی کی جو نیگیٹیویٹی ہے وہ آپ کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی میں نے ہمیشہ ایک گول فوکس کیا تھا کہ مجھے امی بی بی از کر کے لوگوں کو جواب دینا ہے اور میرے جیسے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کو بھی ڈینائے ہوتا ہوگا یا جو بھی مایوس ہو جاتے ہوں گے ان کے لیے رہی رہا کھولنی ہے میرا ایک مقصد تھا تو میں نے ساڑھے پانچ سال کڑی محنت کی اللہ سے دعا کی اور اللہ کے یقین اللہ پر یقین رکھنے کا پھل ملا اور دو 2016 میں میں نے فرس کلاس سے امی بی از پاس کیا اور اس طرح سے میں میرے امی کے خاندان اور ابو کے خاندان میں پہلی ڈاکٹر بنی ہمارے جو فیملیز ہیں ان میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دینے کا رواج نہیں ہے میرے جو امی ابو ہیں سارے خاندان کے اگینس جا کر ہم تین بہنوں کو عالی تعلیم دلائے میں بہت تھنک فول اپنے پیرنٹ کی کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ ہم تین بہنوں کو اتنی عالی تعلیم دی بہت تانیس ہے انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی بھی زیتی کی نئی ہم بیٹیوں کو پڑھائیں گے اور امی بی از کمپلیٹ کیا جب میں نے تو میں نے سوچا کہ امی بی از تک جرنی نہیں رکھنی مجھے 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 ان پی ایج کوٹا اور یہاں تو میں بہت زیادہ اور کانفیڈنٹ تھی کہ اپٹر پاسنگ فرس کلس ان امی بی از اور سکیورنگ تھرڈ رنگ ان پی جی نیٹ مجھے ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا لیکن یہاں اللہ نے واپس آسمائش رکھی میرے لیے کہ دیسپائٹ آب دیس تھینگ کہ میں پاس ہوں امی بی بی از میں میں نے تھرڈ رنگ لیا ہے مجھے پھر سے ڈینای ملتا ہے کہ آپ دیسیبل ہو ہمارے پاس لاؤ ہے we can't go against law 20 year لاؤ ہے 40 to 70% ڈیسیبل لوگ نہیں ہم ایڈمیشن دے سکتے سوری مہم ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے اس وقت میرے پاس صرف دو دین تھے بکوز آن لائن ایڈمیشن ہوتے ان دو دنوں میں ہائی کورٹ کا پروسیجر کرنا ناممکن بات تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے کچھ نہ کچھ سوچا اور دعا کی اللہ سے کی اللہ تیری ذات ہے جو مشکلوں کو آزمائش ہمارے اوپر ڈالتی ہے اور تیری ذات ہے جو اس کو حل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی دیتی ہے راستی مدد جو بولتے میں نے سیف کہانیوں میں سونا کہ اللہ سے مدد کرتے ہیں لیکن میری زندگی میں ایسے کئی بار ہوا کہ مجھے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے میرے سپورٹ میں آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کی بیٹا کیا ہے میں نے جس انکو ایسی بتایا کہ سر میرا نیٹ پی جی میں میں اتنا اگزام سکور کیا ہے مجھے ایڈمیشن کے لئے دینائی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا don't worry میں خود دلی جاتا ہوں ابھی فلائٹ لے کے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ دلی میں وہ گئے اور اس وقت جی پی نادا سر تے سینٹرل ہیل مینیسٹر ان کے سامنے میرا اپلیکیشن رکھا اور دو دن میں انڈیا کا بیس سال پرانا کانون چینج ہو گیا یہ انڈیا کونسٹیوشن میں تاریخی واقعہ ہے کہ کوئی بھی سال پرانا کانون دو دن میں چینج ہو جائے جس بکوز او اپلیکیشن تو یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کا پھل ہے اللہ کی ذات پر یقین تھا مجھے کہ اگر اللہ نے اتنی آزمائش دی ہے تو حل بھی نکالے گا اور اس کے بات جب یہ رول چینج ہوا اور آپ کو بتاؤ کہ میں مجھے ایم ڈی میں سیم کالیج میں ایڈمیشن ملا سیج جی ایس میڈیکل کالیج ایم ہوسپیٹل اور ابھی میں آپ کے سامنے ایم ڈی کے لاش یر میں ہوں میرے فائنل اگزام میرے جون میں ہے آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے حق میں دعا یہ سب میری زندگی کے فیکس تھے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی میں اپنی زندگی کے حالات اس مقصد سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں اللہ کی ذات سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ حالات کو لانے مینٹلی ہوں گی فائننچلی ہوں گی فیزیکلی ہوں گی لیکن آپ کو ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ کو ان سے ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی کوشش کو اپنی محنت کو بن کرنا ہے اللہ رب عزت ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے آپ سب کی امی جتنا چاہتی آپ کو ایک رات بخار ہو جائے آپ کی امی ساری رات نہیں سوتی اللہ ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ہمیں تو ہماری حیثیت سے زیادہ مشکلیں کیسے دے سکتا ہے وہ بس اس کی ذات پر یقین رکھو اور کہتے ہیں اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جن کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو کوئی چیز تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے مشکلوں سے لڑنا سیکھئے میرے دوستو انشاء اللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی جیسا کہ شیر میں کہا ہے پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے پریشانیوں سے ملتا زندگی میں ہمت ہارنے والے کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں مشکلوں سے لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے میں اپنی بہنوں اور اگر ان کے والدین یہاں ہیں تو ان سے تہہ دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں کیونکہ بچے کی پہلی درزگا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے ہم نسلوں کی تعمیر ان سے نسلوں کی تعمیر سٹارٹ ہوتی ہے کہتے ہیں اگر ایک مرد تعلیم یافتہ ایجو کیٹید ہو تو اس سے ایک معاشرے کو بینیفیٹ ملتا ہے ایک معاشرہ مستفیز ہوتا ہے لیکن اگر ایک حاصل کی تو ہماری آگے آنے والی جنریشن تعلیم یافتہ ہوگی ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی میں یہاں پہ اگر پیرنٹس آئیں تو ان کو بہت تہہے دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری بہنیں تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں انہیں بہنوں کے لئے پیش کرنا چاہوں گی انسان کے کردار کی میمار ہے عورت انسان کے کردار کی میمار ہے عورت اخلاص و مروت کی ترہ دار ہے عورت یہ معنی رحم دل ہے نرم خون ہے سن فی ناز ہے یہ معنی رحم دل ہے نرم خون ہے سن فی ناز ہے مگر یہاں پر آنے والے تمام سوڈن سے میں پھر سے ریکویس کرنا چاہوں گی کہ آپ سب کو اتنا بہتر شاہین انسٹیٹوٹ ملا ہے ڈاکٹر عبدال قدیر سر کی سر پرستی ملی ہے آپ سب بہت زیادہ خوش نصیب ہے بلی می جب میں نے اپنا نیت پی جی کلیر کیا جب میں نے اپنی نیت کی ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا میرے پاس صرف بکس تھی اور اس بکس سے میں نے پڑھائی کی میرے پاس اتنی گائیڈینس نہیں تھی اتنی اچھے ٹیچرز نہیں تھی عبدال قدیر سر نہیں تھی شاہین انسٹیوٹ نہیں تھا آپ لوگ خود انسٹیوٹ میں ان کے پاس اتنی ساری قربانیاں دی ہیں کوشش کی ہیں اور اسے اس مقام پر پہنچایا ہے آپ سب کو پتا ہوگا 1989 میں سر نے یہاں پہ سٹارٹ کیا سترہ بچوں سے اور آج الحمدللہ اللہ نے اتنے سارے بچے نوازے ان کو ایک بار تالیا ہونی چاہیے عبدالکردی سر کے لیے سر آج اس مقام پر کس طرح پہنچے آپ نے سوچا ہوگا بکوز ان کے دل میں قوم کے لیے ملک کے لیے جذبہ تھا کہ انہیں کچھ کرنا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو پڑھا کر انہیں کیا مل رہا ہے کوئی بینیفیٹ نہیں دے رہے لیکن ایک جذبہ ہے کہ میری قوم آگے بڑھے میرا ملک آگے بڑھے اور اس جذبے کو لے کر سر نے کوشش کی دن رات کوشش کی زیرو سے لے کر آج اتنا بڑا مقام کیا سر نے اور آج سر اس مقام پر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور کڑوروں لوگوں کے لیے ایک انسپیریشن بن گئے ایک شیر میں سر کے لیے کہنا چاہوں گی تاریخ ہو راہیں تو نئی راہ دکھائیں تاریخ مطلب آپ کو پتا ہے اگر اندھیرہ تاریخ ہو راہیں تو نئی راہ دکھائیں سوئی ہوئی قوموں میں یہ حمد کو جگائیں رہبر بھی یہ ہمدم غم خار ہمارے عبدالقدیر سر یہ بچوں کے ہیں میمار ہمارے میں امید کرتی ہوں یہاں پر بیٹھے میرے پیارے بھائی بہن آپ سب آپ کا جو بھی فیلڈ ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وکیل بننا ہے جو بننا بنو آپ سب اپنی فیل میں بہترین درچے سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور شاہین انسٹیوٹ کے ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں گے آپ سب کی ہمیں اور قوم کو بہت ضرورت ہے بکوز آپ سب ہمارا سرمایہ ہو اپنی قابلیت کو صرف وقتی دیتی ہوں آپ کبھی بھی نہار نہیں مالیں گے ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی اور ایک شیئر لاسٹ آپ سب کے لیے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر منزل سے آگے کر ہر شیشا ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشا تلاش کر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدال قدیر سر کی انہوں نے اتنے شورٹ نوتیس میں مجھے بلائیا کل ہی میں بانگار پیٹ میں مدو تھی وہاں پر مجھے سر ملے اور سر نے اگدم سے مجھے کہا کہ آپ کو مجھے آنا ہے آپ کو بیدر میں سائنس انتٹوٹ میں آنا ہے میرے پاس کوئی لیو نہیں تھی میں بس دو تین دن کی لیو لے لے آئی تی ہسپیٹل سے لیکن جب میں نے سنا سر کے بارے میں اور مجھے بہت زیادہ دل میں ایسی کھائش ہوئی کہ مجھے بچوں سے ملنا ہے اور میں آپ کو بتاؤ آپ لوگوں کو خود کے میں کم سے کم مور دن ہنڈ ریٹ فنکشن میں گئی ہوں بٹ لڑکوں کی زیادہ تعداد میں کہیں نہیں تکی تعلیم کے فنکشن میں لڑکوں کے لیے ایک بار تعلی ہو ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ہماری لڑکیاں تو ماشا اللہ سے ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ پلیز پلیز آلہ تعلیم حاصل کریں اگر ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار ہوگا تو ہی ہم اوچی پوش پر پہنچیں گے جہاں پر ہم اپنی قوم کو انصاف دلائیں اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں میں بس آپ لوگوں میں ریکویس کروں گی آپ سب لوگوں سے یہاں پہ جو بڑے حضرات ہیں معزز ہستیاں ہیں ان سے بھی میں آج زانہ ریکویس کروں گی کہ ہم سب کی زندگی میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے سب سے خالیس رشتہ جو ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے آپ سب اگری کرتے ہیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن اللہ نے ماں اور بچے کا رشتہ بہت خالیس رکھا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو درد لگتی ہے آپ کو درد اور چھوٹ جفیل ہوتی ہے وہ سیم درد آپ کو اپنی امی کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے آپ سے زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہے آپ تو سکون سے دگولی لے کے سو جاتے ہیں لیکن امی کبھی نہیں سوتی رات بھر وہ کچھ نین سے اٹھ کے آپ کو دیکھتی ہے میرے بچی کا بخار تو کم نہیں ہوا درد کم ہوا کی نہیں ہوا اللہ نے ماں کو ایسے ہی نوازہ ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ سب کو بھی آپ کی امی بہت زیادہ پسند ہیں اور میری تو آئیڈیل ہی میری امی ہے میں نے جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ بھی حوصلہ ملا ہے مجھے میری امی نے دیا ہے اور میں آپ لوگ سے ریکویس کروں گی کہ آپ کی امی نے اب تک زندگی میں جتنی بھی قربانیاں دی ہیں آپ کے لئے جتنی بھی محنتیں کی ہیں جب میں یہ نظم پڑھوں آپ لوگ اس کو اپنے back mind میں دھوہرانا آپ اسے یاد کرنا کہ آپ کی امی نے کتنا کچھ کیا ہے آپ کے لئے اور ہم کچھ نہیں دے پاتے ہم اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام اور یہ نظم سف میری امی کے لئے نہیں آپ سب کی امی کو ڈیڈی کروں گی تو پلیز فیل کیجئے گا اس کو ٹھیک ہے بداؤ فیل سننے میں بزا نہیں آئے گا اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی پاکی زا محبت کو میرے دل کا سلام اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زا محبت دل کو میرے دل کا سلام تیرے احسان کا بدلانا چکا پائیں گے تیرے احسان کو ہرگز نا گنا پائیں گے تیری عظمت کا پتا نا لگا پائیں گے تیری ہر ایک ہنایت کو محبت کو سلام اے میری ماں چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زا محبت کو میرے دل کا سلام میرے زخموں پہ رکھا تو نے دعا کا مرحم کتنے برداشت کیے میرے لیے دکھ اور غم میرے اللہ کا نازل ہو تیرے دل پہ کرم تیری پاکی زہ دعاوں کی عجابت کو سلام اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زہ محبت کو میرے دل کا سلام محبت